تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سمان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا پیدل چل پڑے رگستانی زفر میں تو نبیل اسلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو آپ نے فرمایا ابو ذر ابو ذر کو دیکھو اکیلہ آ رہا ہے اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نبیل اسلام کے لادلے اصحاب میں سے تھے ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکہ کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے پھر یہ خود رختے سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں اب در بھی رہے تھے میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر میں کسی سے نبیل اسلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کر دے تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے دیرہ ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جدنے دن وہاں آنا تو آپ زمزم بھی پیتا تھا جب میری خجوریں ختم ہو گئی زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی زمزم طاقت والا پانی تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن عبی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے افضرب کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھار لے گئے کہ پردیسی ہے کھانا شانہ کھلایا رات ٹھہرایا کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لی آئے ہو نہ میں نے ان کو بتایا یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا تھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے آپ تو کہتے ہیں پہلے دین ہی کسی کو رفلی دین شروع کروا دیں اتنا سان نہیں ہوتا یہ تو تین دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک اور حضرت علی نے بھی ایک سپوز نہیں کیا کہ میں نبیل اسلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے ہوں تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو سیدن علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبیل اسلام کے پاس لے گئے نبیل اسلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سر اسلام کیا قبول کیا اتنا علی درجہ کا ایمان نبیل اسلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ جب مکہ میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالی راہ نکالے گا ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں بتا دوں گا ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو اپنے علاقے میں چلے جاؤ ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ جناب آگے مکہ خانہ کعبے کے اندر آکے انہوں نے انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو مشرقین عرب ان پر ٹوٹ پڑے خوم مارا حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبیل اسلام کے چچا تھے لیکن چونکہ بنو حاشم سے تھے اور بنو حاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے پہلے نمبر پر دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو حاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبیل اسلام کی پشت میں تو کھڑے رہے ہیں نا اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے قرآن حقیم میں آتا ہے نا کہ شعب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے اے شعب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے ہیں اس لئے انبیاء dominant قبائل میں آتے ہیں جو شریف و نفسی والے ہوتے ہیں جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا امام مخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ باقی یہ درویش شفت آدمی تھے دنیا کو تین طلاقیں دیوی اور وہ اس لئے کہ انہوں نے نبیل اسلام کو بڑا کلوزلی ابزرب کیا تھا نبیل اسلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مضمت پینا اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں چونکہ انہوں نے نبیل اسلام کو بڑا کلوزلی ابزرب کیا تھا تو اس لئے وہ صحابہ اکرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیئے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا انہوں تو نبیل اسلام کی صحبت کی ہوئی تھی انہوں کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقع کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ دیس بخاری و مسلم میں اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبیل اسلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھیں ان کا یارسل اللہ رو پڑے کہ کیسے رو کسنا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی اتواف فرمایا ہے کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھولی اب یہ ساری باتیں حضرت عبوزر گفاری کے سامنے تھی حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبوزر گفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ عبوزر وہ اہد پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اہد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ دادہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کی دن دیر میں آؤں گا لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوئے آج بھی عبوزر پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں مزدیہ نبی سے بھی نظر آتا ہے اور جو شہدائی عبوزر کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوئے اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرما ہے کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراں شام سے پہلے خیرات کر دوں اپنے پاس میں دو یا تین دیناری رکھوں سے رکھوں یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لئے سب خیرات کر دوں اور سر ایک بڑی دردناک عدیث ہے عبوزر کی فاری کے بارے میں وہ حاکم میں ہی ہے غزبہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیر ہوگا قرآن میں فتوہ آ گیا تھا اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی ڈیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے تو نبیل اسلام نے نوسمنٹ کی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو منافقین آگے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے بخاری مسلم مطین صاحب کی توبہ کا واقعہ بھی مجہود ہے وہ ہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے ان معاملات کی ویڈیو سے کچھ پیشے بھی رہ گئے تو المسلم لی لاکم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام کے ساتھ سفر پر نکلے نا جب تو نبیل اسلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلام مندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیشے رہ گیا تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں ہے یعنی وہ جڑ النارے مار دے سن اچھے اچھے جنہوں رہے تھے کسی انتظار ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا ہی آ رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی جے تو حضور اللہ کو لوگ نہ فیڈ بیٹھے تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے ریکوارڈ تو نہیں رکھا تھا رجسٹر تھا لیکن کدھتا تیس ہزار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور اللہ علیہ السلام کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی بیچے رہ گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کر دے کوئی کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمان لازنے پانینی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کئی کلومیٹر سا کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے مریں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدہ ہیں تو اب عزرگفاری کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھے ہی نہیں ہے تو حضرت عزرگفاری نے اپنا سمان اپنی پیٹ پہ لاد لیا پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں حاکم کی روایت ہے کہ اب نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آ رہا ہے جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو اب عزر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو اب عزر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے آپ کی محبت آپ کو پتہ تھا اب عزرگفاری نہیں رہ سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا اب عزرگفاری ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا اب عزر اب عزر کو دیکھو اکیلہ آ رہا ہے اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحیح بحاری میں آتا ہے حضرت اسمان گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں بات میں بیان کروں گا پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بحاری میں آتا ہے کہ حضرت بزرگ فاری شام چلے گئے تھے وہاں پہ چکے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہونا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لی ہیں یہ نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے اب شریح حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ نبوت یہ نہیں ہے نبیل اسلام نہیں جوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکاة دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کرتا تھا اب عزر غفاری کا جگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے مالات میں رو اور اس طرح مال جوڑو تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے ان کو آٹھ ڈالنا بھی سان نہیں تھا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں تو عزر معاویہ نے خات لکھا عزر عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں اس کو آپ واپس بلائیں عزر معاویہ نے جب خات لکھا تو عزر عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شیف واپس آ جاؤ مدینہ شیف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگیا بزرگ فارق کے گرد لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے اب عزر گفاری وہ یہ دیسے سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یود پاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکاة کوئی دیتا رہے وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کی صحبتی آفتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں اب لوگوں کا حجوم ان کے گد لگ گیا اور پھر عزر عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا تیری ویسے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے عزر عثمان نے کہا میں نے تو نبیل اسلام سے سنا تھا کہ کمرانوں کی اطاعت کرنا صبر کر لینا تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا لوگ کتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بڑا شخص اسی نوے سال کا بابا اپنی ایک بڑیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر اس زمانے میں آپ سوچ رہے ہیں آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے ہیں تو آپ آنی ایک درات میں نہیں گزار سکتے ہیں تو کوئی شخص عزت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی بانڈری تھا کہا ہے ان کو پتہ تھا ان کے سٹانس کے بارے میں اور عزت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمرانے وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی بانڈری سے باہر نہیں جاؤں گا اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا پھر یہ چلے گے وہاں پہ وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے اب اس حدیث کی طرح واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلہ ہی مرے گا تو ابو ذر غفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا صرف بیوی ہے پاس بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہوگے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائے کا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلہ مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا تُنہیں فکر نہیں کرنی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چراہے پہ رکھ دینا گزرگاہ پہ جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے اللہ میرا بندوں بس کر دے گا وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک کافلہ دور سے آ رہا تھا تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کافلہ بھی سنے پھر کون ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام ابن مسود بھی زہد کے امام ابو دردہ بھی زہد کے امام ابن مسود رضی اللہ عنہ انہوں نے جب وہاں پہ رکے ان کو تھی بتا تھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ انہوں نے کہا میرا خاند مر گیا ہے انہوں نے کہا ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسود کی چیخ نکل گئی چیخ ماری انہوں نے ان کا واہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلہ آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلہ جائے گا اور قیامت اللہ دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ایک یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے جو اس روح عرض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی مزار نہیں ہے غریب المتنی میں مرا ہے اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہیں ایک غریبتستان میں اکیلی قبر ہے اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے اور قیام الدین بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا یعنی قیامت تک ماہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا ظاہر نبیل اسلام کی کیا بھی قبر ہے تو کیا وہ نقام ہو گیا اگر مزارات ہی دلیل ہیں کامیابی کی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا کفن دیا اور دفنا دیا یہ پوری ڈیٹیز آپ کو المستلح حاکمیں مل جائیں گے تو ابو ذر گفاری ان چم شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اہل سنت بھی دیتے ہیں صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں چاہے امام غزالی کی ہوں رسالہ کو شیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا چروع کریں تو ابو ذر گفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پر ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے سر لوگ مجموع میں مرتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتا اور ابو ذر گفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہے ہیں ہم بھی یہاں ہاتھ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی السلام اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ہمیں ہمیں ہمیں